کی قربانی کافی ہے تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں پر قربانی کی حج کے موقع پر آپ نے سو اونٹوں کی قربانی دی لیکن دوسری طرف ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنی حیثیت اور استطاعت ہو موقع کی مناسبت سے اُتھی قربانی کی جا سکتی ہے حضرت عطار بن یسار روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے کرتے تھے یعنی اس دور میں آپ کا طریقہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ایک بکری کی اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کرتا تھا گویا ایک قربانی ایک انسان کی اپنی طرف سے نہیں قربانی کرنے والے کے اپنی طرف سے اور باقی گھر والوں کی طرف سے بھی ادا ہو جاتی ہے اور وہ خود بھی اس میں سے کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے ہوتے ہوتے لوگ فخر کرنے لگے یعنی صرف نمائشی طور پر پھر زیادہ سے زیادہ قربانیاں ہونے لگی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی جو تم دیکھ رہے ہو یعنی صرف ایک پر کفایت نہیں کی جاتی محض دکھاوے کے لیے اشان و شوقت کی خاطر زیادہ سے زیادہ تعداد بڑھا لی جاتی ہے اور پھر عموماً یہ بتا جاتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے جس پہ زکاة ہے وہ قربانی کرے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی صاحب نصاب نہیں ہوئے ان کے ہاں تو کبھی بھی اتنا مال جمع نہیں ہوا کہ آپ اس میں سے زکاة نکالیں یا کچھ اور وہ تو جو آتا تھا دے ڈالتے تھے اور یہاں تک حالت تھی تنگ دستی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سے آل محمد مدینہ میں آئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی جب سے مدینہ میں آئی کبھی مسلسل تین رات تک گندم کے آٹے کی روٹی سے سہر نہیں ہو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے یعنی تین دن بھی مسلسل روٹی نہیں پکی آپ کے گھر میں تھرو آؤٹ مدنی پیریٹ پھر بھی آپ قربانیاں کرتے رہے تو یہ قربانی پھر اصل میں کیا ہے محبت کا اظہار ہے اس کے لئے ضروری نہیں کہ آپ پس اتنا سونا ہو یا اتنی چاندی ہو یا اتنا بزنس ہو یا اتنا بینک بیلنس ہو بس آپ دیکھیں کر سکتے ہیں تو کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ میں رہے اور ہر سال قربانی کی اس لئے آپ نے فرمایا ابو دعود کی روایت ہے اے لوگو بے شک ہر گھر والوں کے ذمہ ہر سال قربانی ضروری اب یہ الگ بات ہے کہ اگر بلکل پیسے نہیں ہیں اور مطلب نہیں کرنے کے قابل ایک بھی تو کوئی بات نہیں کیونکہ بہت لوگ بہت ہی غریب ہوتے ہیں قربانی دراصل محبت کے ظاہر کی ایک علامت ہے اس کے لئے بہت زیادہ فکی مسئلوں میں پڑھنا اس پہ جائز ہے اس پہ نجائز ہے یہ کرے یا نہ کرے